اسلام علیکم کالر اسلام علیکم جنہاب میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یوک سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب آج مجھے آپ سے اسلامی تاریخ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے اسلامی دور حکومت میں خلیفہ کی طرف سے مختلف صوبوں کے گورنر اور حکام مقرد کیے جاتے تھے نظام عدل کو تلانے کے لیے قاضی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے فوج کا سپاہ سالار بھی خلیفہ کی مرضی اور مچھرہ سے ہوتا تھا اسی طرح زکاة جمع کرنے کے لیے امال وغیرہ کا قرور بھی سرکاری سطح پر کیا جاتا تھا سوال میرا یہ ہے خلافت کی حدود کے اندر جو سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہوں گی کیا ان کے امام بھی سرکاری طور پر متین ہوتے تھے سوال کا پاسمنظر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں مساجد کے امام سرکاری حصیت رکھتے ہیں جبکہ ہمارے عیشہ ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کونسی صورت اسلام سے زیادہ قریب ہے مزاحت فرما دیں شکریہ بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان ممتع صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا سوال آپ لاتے ہیں اور ہمارے مستقل ویور ہیں پھر آپ کا سوال تو اتنا قیمتی ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کی بات آگے جو ادارہ پہنچاتا ہے کلپ بن جاتا ہے بات آگے پہنچتی رہتی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آج کا سوال بھی آپ نے بہت خوبصورت کیا ہے اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب خلیفت المسلمی ہوتا تھا اور سلطنت اسلامیہ کے نظام جب بلل کو سموت چلتا تھا اس وقت جو آئمہ ہوتے تھے وہ جب بیت المال سے ان کے مشاعرے دیے جاتے تھے ان کی تنخواہیں یا ان کے جو بھی اعزازیہ جو ہوتے تھے وہ بیت المال سے دیے جاتے تھے اور وہ جب خلیفت المسلمین ہی کے زیرے انتظام بوا کرتے تھے وہ آزاد انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تھے تو بلکہ سلطنت اسلامیہ جب ہوتی ہے تو جتنے آئمہ مساجد ہوتے ہیں وہ سلطنت اسلامیہ کے جو بھی شعبہ قضات کا شعبہ ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں یا وفاق یا عقاف کا شعبہ ہے اس عقاف کے شعبہ ایک انڈر ہوتے تھے اور ان کی تنخواہیں جو ہوتی تھے وہ بیت المال سے دی جاتی تھیں عوام جو ہے وہ عوام اپنا جو ہے وہ اپنی زکاةیں اپنے اوشر اپنے صدقات یا یہ کہ غیر مسلم ہے تو اپنے جو ہے وہ ٹیکسی وغیرہ جو ہے وہ خراج وغیرہ جمع کرا دیتے تھے بیت المال میں تو بیت المال سے ان کی تنخواہیں متعین ہوتی تھیں اور بیت المال سے ان کو اعزازیہ ملتے تھے تو یہی طریقہ ہوتا تھا لیکن اگر کسی جگہ پر اسلامی سلطنت نہ ہو یا اگر مسلمان حکمران تو ہے لیکن اسلامی طریقے پر نظام حکومت نہ چل رہا ہو اور مغربی طریقے پر اس کو لے کے چالا جا رہا ہو اس پر علماء محققین نے پھر یہ کہا کہ پھر یہ کہ جو مسجد کی کمیٹیاں پنچیت بن جائے ایک جماعت المسلمین بن جائے تو وہ جماعت المسلمین جو ہے جو پنچیت ہے یا مسجد کی کمیٹی جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ پھر یہ سارے انتظام کو چلا ہے پھر اس کے انڈر پھر وہ امام جو ہے تقرری ہوتی ہے نصب و عزل کا سارے انظام وہ کمیٹی کرتی ہے ان کی تنخواہوں کا متعین وہ کرتی ہے تو پھر اہل محلہ جو ہے جن کی ضرورت کو امام پورا کر رہا ہے ان کی امامت کروا رہا ہے تعلیمیں کتاب و سنت کر رہا ہے تو وہ پھر اپنا جو چندہ ڈونیشن وہ جو ہے کہ میٹی کو جمع کراتے ہیں کہ میٹی جو اپنے خزانے میں سے ان کی تنخواہ متعین کر کے چلاتی ہے تو پھر حکومت وقت کے محکمے کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح بھی کرنے کی اجازت ہے جیسے ہمارے ملک پاکستان میں اسی پیٹرن پر عام طور پر چیزیں چلتی ہیں جو عقاف کا محکمہ اس کے انڈر بھی مسجدیں ہیں لیکن عام طور پر مسجدیں آزاد ہیں اور مسجد کے میٹیاں جو ہے ان کو لے کے چلتی ہیں لیکن اصل تو یہی ہے کہ سلطت اسلامیہ جب اسلامی بنیادوں پر سارے نظام کو چلائے تو پھر مسجدیں جو ہوتی ہیں ان کو بیت المال سے ان کو مشہرے دیے جاتے ہیں عائمہ کو اور وہ اسی اعتبار سے چلتے ہیں باقی وہ الگ بات ہے کہ اب حکومت وقت جو ہے اس وجہ سے کہ ان کی مشہرے تنخواہیں ان کی سہولیات دے رہی ہیں اب حکومت اپنے ناجائز مقاسد کے لئے ان عائمہ کی آواز کو استعمال کرے اس کی اجازت نہیں ہے نہ عائمہ کو اجازت ہے کہ ان کی آواز کے اندر آواز ملا کر ظلم کے اندر جو ہے حکماران کا ساتھ دیں چنانچہ تاریخ اسلام میں یہ واقعات موجود ہیں کہ خلیوت المسلمین جو بھی تھا اس نے اگر کوئی ظالمانہ حکم جاری کیا تو وقت کا جو بھی قاضی ہے یا وقت کا جو جید عالم ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تمہارا حکم قرآن سنت کے خلاف ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے لہذا وہ بس اوقات اخری مسلمین اس کو واپس لیتے بعض ظالم حکمران جو ہے حاکم وہ ان عائمہ کو قتل کر دیتے ان علماء کی بے توقیری کرتے ایسے واقعات موجود ہیں تو اصل یہ ہے تو اصل تو وہی ہے تو وہی نظام زیادہ قریب ہے کہ جو عائمہ کا بیت المال ہو اور بیت المال میں سے ان کو تنخواہیں دی جائیں اور پروکار دی جائیں یہ نہیں کہ ایک عام کے میٹی کے لوگ جو ہے وہ من مرضی سے تھوڑی بہت تنخواہ دیں اور بیچاری امام پر بہت زیادہ ڈالیں نہیں جیسے آپ سعودیہ کی مثال دیئے ہاں بہت اچھا ہے وہی ہونا چاہیے کہ وہ حکومت وقت کہ جو ہے وہ امام کا ایک مقام ہے حکومت وقت کے کرین ان کو بائی فضل لائیں بائی فضل لے کے جائیں پھر ان کے لئے باری باری ان کی تنخواہیں ان کے منصب کے اعتبار سے ہوں ان کو پورا پروٹوکول ہو تو کیونکہ امام جائے وہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ امام جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ کا نمیندہ ہوتا ہے نبی کا نمیندہ ہوتا ہے ورسوز الانبیاء وراثت نبوت میں سب سے پہلی وراثت تو امامت کی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات بھی سب سے پہلے اپنے مسلح پر حضب ہو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تو گویا کہ وراثت نبوت کا پہلا وراثت امامت سے سٹارٹ ہوتی ہے تو امام گویا کہ وارث نبی ہوتا ہے اب نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے تو امام کو کسی درجہ میں ضرور اعزاز ملنا چاہیے تو حکومت سعودیہ کے اندر اماموں کا جن سیٹ اپ ہے بالکل صحیح لیکن اب اگلا سوال کہ حکومت وقت اب ان آئمہ کی آواز کو اپنے نجائز مقاصد کے لئے استعمال کرے یا آئمہ ان کے نجائز آواز کے لئے استعمال ہوں یہ جائز نہیں ہے وہ یہ کالک بحث ہے یہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی ان کے ظلم ان کا ساتھ دے اس کی اجازت نہیں یا قرآن سنت کے قطی اور نصوص قطیہ کے خلاف کی جو حکم میں جو وہ امام ان کا ساتھ دے یہ غلط ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے اگر جو وہ امام جو وہ حکومت وقت ظلم کے نتیب میں مارا گیا تو وہ شہید ہوگا اور یہ مارنے والے ظالم ہوگئے یہ نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ گویا ہے کہ پاکستان کی مثال اور سعودیہ کی مثال اس دونوں کو اگر بیلنس کر لیا جائے کچھ ادھر سے لیا جائے کچھ ادھر سے لیا جائے جیسے پاکستان کے اندر جو علماء ہیں جو آئیمہ ہیں وہ حق بات کرنے کرتے ہیں حق بات کرنے کی جرت اور سننے کا حوصلہ یہ سعودیہ حکومت سعودیہ کے اندر رائج ہو اور سعودیہ کے اندر جیس طرح آئیمہ کا اعزاد وہ پاکستان میں رائج ہو دونوں کو آپس میں برج کر لیا جائے تو یہ این اسلامی شکل و صورت نکلے گی جس میں امام کی حیثیت اوپر ہو جائے گی اس کی زندگیہ سودہ ہوگی بلکہ عام دنیا کے بچے بھی خواہش کریں گے کہ یار میں جی امام بننا ہے آج جیسے ہر بچہ پاکستان کی سرزمین کا یہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں انجینئر بنوں ٹیکنالجیس بنوں لیکن نہیں لیکن اگر وہ آئیمہ کا یہ اعزاد دیکھیں گے تو تمنا کریں گے یار میں امام بنوں مجھے بھی مرسزیز گازی میرے پاس ہوگی میرے پاس پروٹوکول ہوگا جیسے کہ وزیر کا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو ہوتا ہے لہذا میں امام بنوں اس سے کہو گا دین پرموٹ ہوگا اس لئے پاکستان اور سعودیہ ان دونوں کے نظم کو حافظ مرج کر لیا جائے یہ وہ این اسلامی نظام بنے گا اور اس سے پھر امامت اور دین کی امامت ہے یہ معمولی امامت نہیں ہے اس کا مقام بھی بڑھے گا اور پھر ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی ایک صحیح ڈریکشن سوچنے میں موجود ہوں گی ویسٹر ورڈ کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا شکار نہیں ہوگی بلکہ روحانیت اور مادیت کے میدہ میں ترقی کر کے اپنے خدا کو بھی رازی کریں گی اور مخلوق کی خدمت کر کے بھی منزل پائیں گی ماشاءاللہ بہت شکریہ